بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ملتان شہر میں مہنگائی کی لہر کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ ابھی بھی برقرار ہے عام شہریوں کے لیے شیخ اور انوش خریدنا مشکل ہو گیا ہے موسم سبزی بھنڈی 320 اور پیاز 160 روپے فی کلو پر برقرار ہے جبکہ پھلوں کے ذائقے بھی مہنگائی کی نظر ہو گئے ہیں چکن کی قیمت 621 سے کم ہو کر 590 روپے فی کلو ہو گئی ہے ملتان میں سبزیوں پھلوں اور چکن کے مہنگے داموں فروخت جاری مارکیٹ میں چائنہ لیسن اور ادرک 600 اروی اور کچنار 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں جبکہ سرکاری نرخنامہ میں چائنہ لیسن 460 اور ادرک 580 روپے فی کلو مقرر ہیں پیاز 160، ہری میرچ اور ٹاماتر 120، آلو 80 روپے فی کلو فروخت کیے جا رہے ہیں سرکاری ریٹ لیسٹ میں پیاز 120، ہری میرچ 86، ٹاماتر 66 اور آلو 64 پی فی کلو مقرر ہیں بھنڈی کی سرکاری قیمت 192 روپے ہے مگر مارکیٹ میں 320 پی فی کلو فروخت ہو رہی ہے مارکیٹ میں کھجور 600 سے 800 اور سیپ 240 سے 400 پی فی کلو دستیاب ہیں لوکار 400، تربوز 100، چیکو اور پپیتہ 320 پی فی کلو فروخت ہو رہے ہیں کیلے 136 کی بجائے 160 پی فی درجن فروخت کیے جا رہے ہیں چیکن کا سرکاری ریٹ 621 سے کم کر کے 590 پی فی کلو کر دیا گیا ہے فارمی انڈے 221 پی فی درجن ہیں شہریوں نے عالی حکام سے بڑتی مہنگائی پر کابو پانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن فہم شاہ کے ساتھ چکین سلطان روحی ملتان اور اب یہاں بات کریں گے ملتان میں پنجاب ہائلوے آتھارٹی کی مبینہ نا اہلی کے بارے میں بہاری شوک کے قریب پرانا مقدوم رشید روڈ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے انتظامی نے اس سڑک توڑ کر سیروش رائن بھی توڑ ڈالی ہے اور دوبارہ سڑک بنانا بھی بھول گئی ہے تاجروں کے لیے سڑک پر کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے پنجاب ہائیوے آتھارٹی کی مبینہ نا اہلی پرانا مقدوم رشید روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ فوٹ کا شکار تاجروں کا روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پنجاب ہائیوے آتھارٹی نے ریلوے لائن پر دگلوگ روڈ فلائی آورز کا منصوبہ بنایا تھا جو تاخیر کا شکار ہے سڑک کی بدحالی کے باعث تاجر یہاں سے کاروبار چھوڑ کر جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ سے اور وزیر اعظم سے ریکویسٹ ہے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں سوچیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بہت پریشان ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی دکانیں ہماری بند ہو چکی ہیں جو دوسرے دکان داران ہیں یہاں سے چھوڑ کے جا چکے ہیں روڈ بھی آپ نے دیکھ لیا سب کچھ آپ نے دیکھ لیا ہم آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ ہمارے لئے کچھ سوچیں ہمارے بچوں کے لئے کچھ سوچیں تاجروں کا کہنا تھا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر پانی لگاتے ہیں تاکہ گرد و غبار نہ اڑے انتظامیہ دفتروں تک محدود ہے ڈپٹی کمیشنر ملتان کو کئی بار درخواستیں دے چکے ہیں کہ اس سڑک کا وزٹ کیا جائے مگر وہ آج تک اس سڑک پر نہیں آئے بارش کے بعد یہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے جس کی ویسے حاصات میں اضافہ ہو جاتا ہے وزیر ایرہ پنجاب سے مریم نواز صاحبہ سے ہماری مہت دبانہ ریکویسٹ ہے کہ اس روڈ کے بارے میں سوچیں دکانداروں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ پرانا مقدوم رشید روڈ کو فوری طور پر بنایا جائے تاکہ وہ یہاں پر آسانی سے کاروبار کر سکے کیمرامین ارفان کے ساتھ سلمان زمیر روحی ملتان یہاں بات کریں گے بہاورپور شہر اور مضافات میں سوئی گیس پریشر کے مسائل بڑھ گئے ہیں پریشر کب ہونے کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر پر شہری سراپہ احتجاج ہے کہتے ہیں کہ بعض علاقوں میں گیس نہ ہونے کے برابر ہے بہاورپور میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کے مسائل میں اضافہ سوئی گیس کی کم پریشر کی وضح سے شہری سراپہ احتجاج مظاہرین کا کہنا تھا کہ متعدد علاقوں میں تیش شدہ شیڈول سے بھی زیادہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے شیڈہ شیڈول سے پہلے گیس بند کرنا معمول بن گیا گیس آتی ہے پریشر نہیں ہوتا اس میں تنگی ہوتا ہے کہ ہم نے 320 ربے کلو ہے سلنڈر اس میں بھرواتے ہو تکرون 3-4 سلنڈر مہینے کے وہ لگ جاتے ہیں جب انہوں نے وال لگایا نا ادھر گیس ختم ہو گئی ہم نے ان کو کہا بھی ہے نازم ہے ان کو کہا ہے کالے کی ہیں کوئی ہماری سنتا ہی نہیں عوامی کلونی میں بھی کم پریشر کی شکایات عوامی کلونی کی خواتین کا کہنا تھا کہ کم پریشر کے باعث روٹی بنانا بھی مشکل ہو گیا دوسری جانب سوئی گیس انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے پریشر میں کمی کا سامنا ہے ایندہ تین سے چار روز کے دوران پریشر مسائل بہتر ہو جائے گا کیمرامین علی رضا کے ساتھ تاہر جوئیہ روحی بہاول پر میاں والی میں مہنگائی نے مرسائکل رکشہ ڈرائیورز سے روزگار چین لیا ہے رکشہ ڈرائیورز کہتے ہیں کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد کرائے بڑھائے گئے تو مسافروں نے رکشہ پر سفر کرنا بھی کم کر دیا ہے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے منفی اثرات میاں والی میں مرسائکل رکشہ ڈرائیورز کے بے روزگار ہونے کا خطشہ پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد کرائے میں اضافہ ہوا تو مسافر مرسائکل رکشہ پر سفر کرنے کی بجائے پیدل چلنے لگے مرسائکل رکشہ ڈرائیورز کہتے ہیں کہ دن بھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھی بیٹھے رہتے ہیں لوگوں سے کرائے مانگیں تو وہ مو دیکھنے لگتے ہیں یا کرائے پر لڑائی شروع کر دیتے ہیں سواری سے سو روپے مانگتے ہیں پچاس روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے پیٹرول کبھی تین سو روپے پہ جا رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے کبھی زیادہ ہو رہا ہے دیکھنے ڈرائیورز کا کہنا دہا کہ حکومت آئے روز پیٹرول مہنگا کیے جا رہی ہے اسی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے ان حالات میں بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہے دیکھنے ڈرائیورز نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت مہنگائی کابو کرے ورنہ غریب لوگ خودکشی پر مجبور ہو جائیں گے کیمرمین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والے مزفر گرمی بارشوں کے بعد سلیری روٹ کی حالت کستہ ہو گئی ہے سلیری بائی پاس چھوک سے ٹھوکر تک سرک پر گہرے گھڑے پڑ گئے ہیں مقامی افراد کہتے ہیں کہ سرک پر گہرے گھڑے حدثات کا سبب بن رہے ہیں مزفر گھڑ میں دو روز کی بارش نے تلیری روڈ کا حلیہ بگاڑ دیا تلیری بائی پاس سے ٹھوکر تک سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار سڑک پر گہرے گھڑے پڑھنے سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا سڑک پر سفر کرنے والے مسافروں کا کہنا تھا کہ سڑک پر گھڑوں کی وجہ سے اکثر حادثات پیش آتے ہیں ساتھ ہی تلیری نہر ہے سڑک کی تعمیر میں ناکس مٹیریل کا استعمال کیا گیا تھا شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ آنے والی دنوں میں مزید بارشیں متوقع ہیں اور سڑک کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے سڑک کی انچائی دس سے بارہ فٹ ہے سڑک پر گھڑوں کی وجہ سے کاریں اور بڑی گاڑیاں اب نہیں گزر سکتی شہریوں نے مطالبہ کیا کہ آلہ حکام نوٹس لے کر سڑک کی فوری مرمت کرائیں تاکہ مزید حادثات سے بچا جا سکے کیمرہ ٹیم کی امرہ آمل ڈوگر روحی مزفرگڑ محکمہ پنجاب ہائیوے ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے ملتان شہر کے دوسرے بڑے ترقیاتی منصوبے ناظر آباد فلائی اوور کا تعمیراتی کام سست روی کا شکار ہے ناظر آباد فلائی اوور کی تعمیر دھائی سال گزرنے کے بعد بھی مکمل نہ کی جا سکی پنجاب ہائیوے دپارٹمنٹ کی مبینہ نا اہلی محکمہ ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے میں ناکام ملتان شہر کے دوسرے بڑے ترقیاتی منصوبے ناظر آباد کا تعمیراتی کام سست روی کا شکار ناظر آباد فلائی اوور کی تعمیر دھائی سال گزرنے کے بعد بھی مکمل نہ کی جا سکی شہری کہتے ہیں فلائی اوور جب سے بن رہا ہے تب سے مشکلات کا سامنا ہے جل سے جل یہ کام مکمل کریں کم از کم دو سے دھائی سال ہو چکے ہیں لیکن کام بہت تاخیر کا شکار ہوا ہے یہاں پہ سارا روڈ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے اور گندہ پانی کھڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے اتنا مچھر ہوا ہے یہاں پہ آئے روز کوئی نہ کوئی اس پانی کے اندر کوئی گر جاتا ہے شہریوں کہنا تھا کہ ٹھیک ادار نے مٹی ڈال کر سڑک کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے فلائی اوور جلد مکمل نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار سباہ ہو کر رہ گئے ہیں ٹریفک کے مسائل بھی جنم لے رہے ہیں شہریوں اور تاجروں نے پنجاب حکومت سے فلائی اوور کی تعمیر جلد مکمل کروانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن شاہب احمد کیمرا رانہ بلال روحی ملتان کبھی آپ کو بتائیں گے ملتان کے نواپر روڈ کے تین سال سے قسمت نہ جاگ سکی گزشتہ تین سال سے نواپر روڈ کے مرمت نہ ہو سکی اور سیورج منصوبے کے تحت توڑا جانے والا نواپر روڈ تحال نامکمل ہے آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ کریں گزشتہ تین سال سے نواپر روڈ کے مرمت نہیں ہو سکی سیورج منصوبے کے تحت توڑا جانے والا نواپر روڈ تحال نامکمل ہے ہمارے نمائندے فراز رمضان اس وقت وہاں پر موجود ہیں تفصیلات کے لیے فراز اگاہ کیجئے گا ہمیں جی بالکل میں اس وقت نواپور روڈ پر موجود ہوں بات کرتے چلیں تو گزشتہ تین سالوں سے نواپور روڈ کی مرمت نہیں ہو سکتا سیوریت کے منصوبے کے تائج نواپور روڈ کو توڑا گیا تھا اور آج تین سال جو ہے وہ گزر چکے ہیں لیکن نواپور روڈ تاحال جو ہے وہ اس وقت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے مزید بات کرتے چلیں تو ٹوٹ ٹوٹ ہونے کے باعث جو ہے وہ نواپور روڈ کے جو تاجر ہیں ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ تاجروں کے مطابق یہاں پر کوئی بھی گاگ جو ہے وہ آنے کا نام نہیں لیتا اور ان کی زندگی جو ہے وہ اور کاروبار زندگی اس وقت تباہ ہو چکے اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ تاجر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی بجن کیا کہنا چاہیں گے یہاں پر یہ روڈ تین سالوں سے ٹوٹا ہوئے اس وقت سے کیا کہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم میں اور تمام اہل علاقہ والے ہم تو بہت خوش تھے کہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب کا وزیر اعلیٰ موسیٰ نقبی صاحب ہے تھے انہوں نے ماشاء اللہ ہمارے روڈ کو افتتا کیا دن رات ایک کر کے تو افتتا کے بعد تو کام شروع ہوگی ماشاء اللہ کچھ دن کام چلا ہے کچھ دن کے بعد حکومتیں جیسے چینج ہوئیں جیسے چینج ہوئیں تو اب سستی روی کا کام ہونا شروع ہو گیا مقصد کام سست روی کا شکار ہو گیا اب ہماری وزیر اعلیٰ مریم صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ہمارے نواپو روڈ کو جلد جلد تکمیل پائے تکمیل تک پوچھا ہے اور اس کے اوپر اسالٹ کا کام کروا ہے تاکہ یہ جو گاڑی وغیرہ گزرتی ہے تو مٹی گرد و غبار اس کی وجہ سے ہمارا تھوڑا سانس کا بھی پرابلم آ رہے اور سمان شمان جو بھی ہے چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور گھر میں ہم کھانا بھی آرام سے نہیں بنا پا رہے مقصد ہے گھر کا کھانا اگر بنا رہے ہیں تو مٹی دھول جو آتی ہے گرد و غبار کی وجہ سے یہاں کے تاجر اور یہاں کے علاقہ مکین سانس کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں اس وقت بات کرنے کے لئے اور بھی شہری موجود ہیں باجن آپ کیا کہیں گے یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے اس سے کن مشکلات کا سامنا کرنا بڑھتا ہے مشکلات بڑھتا ہے نکے نکے بچے ہیں ہر دنجھے ایکسیڈنٹ ہونے لیتے کیوں روڈ ٹوٹا بڑھنا بھی ہے نا سارے گزارے سے اچھے جو اچھا کام ہو بنجھے سے اچھے لوگ گزارہ کار گئے ہیں ہر بنا غریب ہی تھے دگان داری ہیں ختم ہوئی ہیں بھی ہیں جلدی ہے جلدی ہے جلدی ہو اور بھی شہری یہاں کے علاقہ مکین موجود ہیں باجن آپ کیا کہیں گے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ دور گھٹا آنا جانا کے مشکلات ہیں چھوٹے پیچنگ مشکلات ہیں گھٹے دی وجہ سے اس وقت بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ اور بھی یہاں کے علاقہ مکین موجود ہیں باجن کیا کہنا چاہیں گے یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے آپ کی کن مشکلات میں اضافہ ہو رہے ہیں اس سوال سے کیا کہیں گے بسم اللہ علیہ السلام علیکم میرے نام مجاہدہ چہ گئے میرا یہاں پہ پکوان سنڈر ہم تین سال دیں مشکلات کے بڑے سامنا کر رہے ہیں بہت پریشانی اٹھائی ہیں آپ تو ہمارا جی کرتے ہیں کہ دوکان ختم کرے گا گھر چلے جائیں تقریبا ہمارے ہاں 50 پرسینڈ لوگ یہاں دوکانیں ختم کر کے چلے گئے ہیں ہمارے مقامین سے مزارش ہے کہ جلد سے سے ہمارا روڈ کیا جائے و بڑی مہربانی ہو گی خانس ہی ہو جاتی ہے اس وقت بات کریں تو اس وقت بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں بھائی جن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نماپور روڈ ٹوٹا ہوئے سوال سے کیا کہیں گے یہ بچوں کے لئے تو خطرہ بنو ہے بھائی جان جو بچے گزرد سے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں روڈ خراب ہے گاڑییں اندر سے تیز گزرتی ہیں ٹھیک ہے دو بار بچے یہاں سے ایکسیڈنٹ سے بچے ہیں تھوڑے سے ٹھیک ہے خاکا اور مٹی زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے کاروبار میں سر پڑھ رہے تو ہماری یہی طرح ہے مریم نواز سے کہ روڈ جلد سے جلد بنایا جائے جی اس وقت بات کرنے کے لئے اور بھی شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بھائی جن یہ بتائیے گا کہ اس نواپور روڈ جو ہے وہ تین سالوں سے جو ہے وہ ٹوٹا ہوئے اس حوال سے کیا کہنا چاہیں گے کچھ شہری اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت ان کا کیا کہنا ہے بھائی جن کیا کہنا چاہیں گے آپ تین سال سے نواپور روڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہوئے کاروبار زندگی تباہ ہو چکی ہے اس وقت بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے ملک بہتنگے بڑی مشکل نہ لے اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی جان کیا یہ کہنے ہوئے آپmee اور بھی شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کاروبار نہیں ہے ہمارے چتنے جلتی ہو سکے آپ یہ روڈ بنائیں کس چیز کی دکان ہے آپ جتوں کی دکان ہے کیسا ریسپونس مل رہا ہے کسٹمر کی جانب سے کون سا کسٹمر کی جانب سے کیسا ریسپونس مل رہا ہے اس وقت کاروبار کی کیسے ہوتے ہیں کاروبار بہت مند ہے بہت مند ہے میں ہربانی سرے ہاں آپ روڈ بنائیں جی بالکل جیسے کہ آپ نے دیکھا میں جو ہے وہ اس وقت نواپور روڈ پر موجود ہوں گزشتہ تین سالوں سے نواپور روڈ جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے یہاں کا کاروباری زندگی جو ہے وہ بھی تباہ ہو چکا ہے شہریوں کی تاجلوں کی حکومت سے یہ اپیل ہے کہ اس کا فوری طور پر جو ہے وہ نوٹس لے جائے اور نواپور روڈ کی جو ہے وہ فوری طور پر منمت کروائے جائے یہاں پر جو ہے وہ آئے روز حاصلات ہونا بھی معمول بن چکا ہے اس وقت بات کرنے کے لئے اور بھی شہری موجود ہیں بجن کیا کہیں گے آپ روڈ دے حالات بڑی خراب ہے کوئی کاروبار کہے نہیں سواریاں خراب تھی بھینی پانچی سال تھی گھر نہ کوئی دکان ہے نہ کوئی کاروبار ہے کیا مطالبہ کرنا چاہے یہ روڈ بنا ہوں بس جیسے کہ آپ نے دیکھا یہاں کہ جو رہگیر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ خاصا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کی رہگیروں کی حکومت سے یہی اپیل ہے کہ نواپور روڈ کی جو ہے وہ فل فور مرمت کروائی جائے تین سال سے جو ہے وہ نواپور روڈ کا ترقیاتی کام جو ہے وہ سوس روی کا شکار ہے آئے روز یہاں پر ہاتھ ساتھ ہونا تو معمول بن چکے اور چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی جو ہے وہ مسلسل نواپور روڈ پر اضافہ دیکھنے میں مل رہا ہے تاجروں کا کاروباری زندگی جو ہے وہ اس وقت تباہ ہو کر رہا چکے ہیں اس وقت بھی جو ہے وہ بات کریں تو یہاں کے جو تاجر ہیں ان کا حکومت وقت سے یہی مطالبہ ہے کہ فل فور جو ہے وہ نواپور روڈ کا جو ہے وہ نوٹس لیا جائے اور نواپور روڈ کی مرمت کروائی جائے کیونکہ گزشتہ تین سالوں سے یہاں کے جو علاقہ مکین ہے ان کی زندگی عجیرن ہو چکی ہے ان کا کہنا ہے کہ بار بار جو ہے وہ علاقے کے بڑے عدداروں کے پاس بھی جاتے ہیں لیکن ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ کوئی شنوائی نہیں کی جاری حکومت وقت جو ہے وہ اس کا فل فور نوٹس لے اور نواپور روڈ کی جو ہے وہ فل فور مرمت کروائی جی جی بہت شکریہ آپ کا فراز رمضان اور اب یہاں اہم خبر کے ساتھ آگے بڑھیں گے کوٹ عدو ایسے چو تھانا سٹی انسپیکچر ارشد منیر معتل ہو چکے ہیں ڈی پیو مزفرگر نے کلوز ٹو لائن کر کے نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے کوٹ عدو سب انسپیکچر ناصر باس نے ایسے چو تائنات کیا ہے یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کوٹ عدو میں ایسے چو تھانا سٹی انسپیکٹر ارشد منیر معتل ہو چکے ہیں اور ڈی پیو مزفرگر نے کلوز ٹو لائن کر کے نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا ہے جبکہ کوٹ عدو سب انسپیکٹر ناصر باس نے نئے ایسے چو تائنات کیے رہے ہیں یہاں بات کر لیتے ہیں خسرہ کے مرس کے حوالے سے ملتان میں خسرہ مزید خطر ناصر ہونے رکھا ہے نشتر حسپتال میں خسرے کے بارہ مریض ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ چلڈرن کمپلکس میں تیرہ خسرے کے مریض لائے گئے ہیں چلڈرن کمپلکس میں خسرے کے پنتالیس مریض ذریع علاج ہیں اور مختلف حسپتالوں میں خسرہ سے متاثرہ ستاون مریض ذریع علاج ہیں یکم جنویر سے اب تک خسرہ سے متاثرہ سات سو اسے بچے ریپورٹ ہو چکے ہیں محکمہ صحت ملتان خسرہ سے بچاؤ کے لئے متحارک ہے سی ای او ہیلپ کے تمام حسپتالوں کو ایس او پیز پر عمل درامت کی حدار ان کا کہنا ہے کہ خسرہ کے مریضوں کے لئے الگ آس سولیشن وارڈ بنائی جائے اور ڈاکٹرز ماسک لگا کر مریضوں کا چیک اپ کریں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں اس وقت تو ہمارے پاس لائب کنفرمڈ ریپورٹ آئی ہیں وہ 168 پیشن کنفرمڈ آئے ہیں بچوں کی جو ان کو میزل ہوا ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک کریش پروگرام شروع کیا تھا کچھ دو دن عید سے پہلے کیا تھا پھر چار دن عید کے بعد کیا ہے چھے دن کی ایکٹیوٹیز کی تھی ہماری 42 uses میں جو افیکٹیڈ تھیں پارشلی ہم نے سارا کریش پروگرام کیس رسپونس کیا ایک لاکس تاسی ہزار ہم نے بچوں کو ٹیکل لگائے چھے دنوں میں تو ایک لاکس تاسی ہزار یہ ہمارا 94% سے تقریبے ایوریج بنتی ہے اس کے علاوہ ہم نے اپنے تمام جو ہماری ہیلتھ فیسیلٹیز ڈی ایچ کو ٹی ایچ کو بی ایچ ان کو یہ کہا ہے کہ جو بھی کیس آپ کا ہے فیور ویز ریش کے ساتھ ہمیں ریپورٹ کریں